دوستو سندھے کا مطلب ہوتا ہے doubt, misunderstanding, شک کرنا یہ کہانی آپ کو سکھائے گی کہ شک کرنا سندھے کرنا کتنا خطرناک اور برا ہو سکتا ہے شک کی بھاونہ کس طرح سے انسان کو کھوکلا کر دیتی ہے انسان جب doubt میں ہوتا ہے نا تو اس کے سوچنے سمجھنے کی شکتی کم ہو جاتی ہے اور وہ صحیح سے فیصلہ نہیں لے پاتا کہانی شروع ہوتی ہے رامنحال سے بہت ہی ambitious انسان ہے بڑے بڑے سپنے دیکھتا ہے بڑا آدمی بننے کا دم کھم رکھتا ہے زندہ ہی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے رامنحال educated بھی ہے اور بھاوک بھی بہت زیادہ ہے بھاوک مطلب emotional بہت ہے sensitive بہت ہے اس کے علاوہ یہ پروپ کاری بھی ہے مطلب دوسروں کی مدد کرنے کیلئے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور یہ اپنے میں ہی الجھے رہتا ہے سوچتا رہتا ہے ہر ٹائم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رامنحال ایک قرائے کی کمرے میں رہتا ہے اور اس کمرے کی مالکین ہے شامہ ٹھیک ہے شامہ مالکین ہے گھر کی اور شامہ کے قرائے دار کون ہے رامنحال ہے شامہ ودوہ ہے ودوہ یعنی ویڈو اور کافی اچھی لڑکی ہے کریکٹر بہت اچھا ہے اس کا دھارمک لڑکی ہے بہت discipline ہے سمجھدار ہے سلجی ہوئی ہے دوسروں کی مدد کرنا شامہ کو بھی بہت پسند ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے شامہ کی کہ وہ اپنے بھاونہ اوپر اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنا جانتی ہے جیسے جیسے کہانی آگے بڑھے گی کریکٹرز رولپ ہوں گے آپ کو پتہ لگے گا ان کے بارے میں کچھ اور کریکٹرز بھی ہیں لیکن میں کہانی کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کریکٹرز کے بارے میں بتاؤں گا تو کہانی شروع ہوتی ہے رامنیحال سے رامنیحال اپنے کمرے میں ہے اور اپنے بکھرے ہوئے سمان کو اکھٹا کرنے میں لگا ہوا ہے مطلب رامنیحال پیکنگ کر رہا ہے کمرے میں لارڈ بودھا کی ایک بہتی خوبصورت مورتی بھی رکھی ہوئی تھی بہار جنگلے سے دھیمی دھوپ کانچ پر تڑپ رہی تھی اور اس کانچ سے ریفلیکٹ ہو کر دھوپ لارڈ بودھا کی مورتی پر پڑھ رہی تھی ٹھیک ہے بہار سے جنگلے سے دھیمی دھیمی دھوپ آ رہی ہے اور وہ دھوپ کانچ پر پڑھ رہی ہے اور پھر میرر سے ریفلیکٹ ہو کر وہ دھوپ کمرے میں رکھی ہوئی بودھا کی مورتی کے اوپر پڑھ رہی ہے لارڈ بودھا کی مورتی بہت ہی شانتے دھیان لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ دھوپ پڑھنے سے گوتم بوت کی شاند مورتی اور بھی زیادہ خوش ہو رہی ہے کل ملا کر رائٹر آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گوتم بوت کی مورتی بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن پھر بھی رامنیحال اس مورتی کو نہیں دیکھ رہا تھا رامنیحال کے ہاتھوں میں بہت سارے کاغذ تھے اور ان ڈاکیمنٹس کو صندوق میں بند کرنے سے پہلے وہ ایک بار دیکھنا چاہتا تھا حالانکہ وہ ان ڈاکیمنٹس کو پڑھنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ہی اتنا ہچک رہا تھا وہ اپنے آپ کو منع کر رہا تھا ڈاکیمنٹس پڑھنے سے جس طرح سے کوئی بھیانک چیز سے ہم بچوں کو روکتے ہیں کئی بار اپنے آپ کو روکتے ہیں شاید ان کاغذاتوں میں کچھ ایسے ہی بھیانک لکھا ہوا تھا کچھ ایسے ہی برا لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روک رہا تھا ان کاغذاتوں کو پڑھنے سے کاغذوں کا بندل پڑھنے کی حمد تو اس کی نہیں ہو پائی بندل کو اس نے رکھ دیا لیکن ایک بڑا سا لفافہ تھا جسے اس نے آخر کار گھولی ڈالا لفافے میں سے نکلی ایک تصویر اور رام نحال اس تصویر کو ہاتھوں میں پکڑ کر رونے لگا کہانی کے لیکھا کہتے ہیں کہ اب کمرے میں دو سٹیچوز تھے ایک تو گاتم بھوت کی مورتی تھی اور دوسرا سٹیچو تھا رام نحال کا مطلب اس تصویر کو دیکھ کر رام نحال تھم سا گیا اس کی موومنٹ ختم ہو گئی اس کا جسم سن پڑ گیا وہ ہل نہیں رہا تھا ایک سٹیچو بن گیا تھا ایک طرف گاتم بھوت کی مورتی ہے جو اقدام شانت ہے میڈیٹیشن کر رہے ہیں دھیان لگا رہے ہیں دنیا سے الگ ہیں موہ مایہ سے الگ ہیں ہر طرح کے سکھ دکھ سے الگ ہیں گاتم بھوت اور دوسری طرف ہے رام نحال کا سن پڑا جسم رام نحال گاتم بھوت کا بلکل اپوزٹ ہے دنیا سے اٹیشٹ ہے رام نحال کے سینے میں قید درد اس کی آنکھوں سے باہر بھہ رہا تھا رام نحال اپنے میں ہی کھویا ہوا تھا کہ تب ہی کشوری نے آ کر حلہ مچا دیا اب یہ کشوری کون ہے کشوری ایک چھوٹی سی بچی ہے جو شامہ کے یہاں پر کام کرتی ہے شامہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شامہ گھر کی مالکین ہے اور رام نحال شامہ کا قرائدار ہے تو کشوری کام کرتی ہے شامہ کے یہاں پر چھوٹی بچی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے بھابی ارے بھابی دیکھا نہیں تو نے نحال بابو رو رہے ارے 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 تو چل ابھی اب سین کچھ اس طرح کا ہے کہ کشوری شامہ کو رام نحال کے کمرے کے باہر لاکر کھڑا کر دیتی ہے لیکن رام نحال تو اپنے خیالوں میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اس کو شامہ کے آنے کا بھی احساس نہ ہوا دنیا میں کیا چل رہا ہے کون کیا بول رہا ہے رام نحال کو کسی چیز کا کوئی احساس نہیں تھا وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا شامہ نے آواز لگائی نحال بابو نحال نے آنکھیں کھول کر کہا کیا ہے ارے ارے مجھے معاف کرنا اتنا کہہ کر رام نحال اپنے آسو پوچھنے لگا شامہ نے کہا کیا بات ہے ذرا میں بھی تو سنوں تم کیوں اتنا دکھی ہو رہے ہو جانے کے ٹائم پر کیا ہم لوگوں نے کوئی اپرات کیا ہے کوئی بات ہے جو تمہیں بری لگ گئی ہے ہماری دوستو ان باتوں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ رام نحال اپنے سمان کو پیک کر رہا ہے اور وہ گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہے شامہ کے اور شاید وہ اسی وجہ سے دکھی بھی ہے پریشان بھی ہے تو رام نحال کہتا ہے تم سے کوئی اپرات ہوگا یہ کیا کہہ رہی ہو تم سے کوئی اپرات کیسے ہو سکتا ہے میں روتا ہوں اس میں میری ہی غلطی ہے میں یہ دھیرے دھیرے سمجھ رہا ہوں تو رام نحال کہتا ہے کہ میں یہ دھیرے دھیرے سمجھ با رہا ہوں کہ آسو بہانہ پراشت کرنے کا صحیح ڈھنگ نہیں ہے پر کیا کروں یہ من نہیں مانتا جتنا بھی چاہوں نہ رونے کا پر یہ من رولا ہی دیتا ہے شامہ یہ باتیں سن کر الٹ ہو جاتی ہے سافدھان ہو جاتی ہے اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے وہاں پر کشوری کھڑی ہوتی ہے شامہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ چھوٹی بچی یہ سب باتیں سنے تو وہ کہتی ہے جا بیٹی کپڑے دھوپ میں فیلے ہوئیں وہاں پر جا کر بیٹھ جا اس کے بعد کشوری وہاں سے چلی جاتی ہے اب شامہ رام نحال کی باتوں کو اچھے سے سننے کے لیے انیلائز کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے چٹائی کھیج کر وہاں پر آرام سے بیٹھ جاتی ہے شامہ چٹائی بچھا کر بیٹھی ہے تاکہ آرام سے رام نحال کی باتوں کو سن سکے اور کوئی سلیوشن نکال سکے شامہ کے سامنے رکھی لکڑی کی میز پر رکھا گاؤتم بودھ کا سٹریچو دھوپ کے ریفلیکشن میں ہس رہا تھا جو گاؤتم بودھ کا سٹریچو کہانی کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا اسی سٹریچو کی بات ہو رہی ہے یہاں پر دوستو اب رام نحال شامہ سے باتیں کرے گا رام نحال شامہ سے کہتا ہے کہ تمہاری زندہی اتنی کٹھو رہا ہے اتنی ہارڈ ہے اتنی مشکل ہے اتنی مشکل ہے تمہاری زندہی میں تم ایک ودوہ ہو اور ودوہ ہونے کا آدرش تم نے نبھایا ہے مطلب اپنے آپ کو ڈسپلین میں رکھا ہے اپنے بھاوناؤں پر کنٹرول رکھا ہے اپنے ڈیزائرز پر کنٹرول رکھا ہے اپنے ڈیزائرز کو مارا ہے تم نے اور تمہاری زندہی کو دیکھ کر مجھے یہ یقین ہوا ہے کہ انسان اپنے ڈیزائرز کو اپنی اچھاؤں کو کنٹرول کر سکتا ہے شامہ تمہاری سپورٹ سسٹرم بہت غضب کی ہے بہت مضبوط ہے مطلب تمہارے جو بچے ہیں وہ آپ اس میں ہستے کھیلتے رہتے ہیں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور تم نے بہت سے بھگوانوں کو شنگار سے سجا کر اپنے دل کے مندر میں بسا رکھا ہے مطلب کہنا چاہ رہا ہے کہ تم بہت ڈیزائرز پر تمہارا کنٹرول ہے تمہارے سامنے بچے ہستے کھیلتے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تمہارے مند میں بھگوان بسے ہوئے یہ سب تمہیں طاقت دیتے ہیں غلط کام کرنے سے روکتے ہیں لیکن یہ جو سپورٹ سسٹرم ہے نا تمہارا یہ طاقت جو تمہارے پاس ہے یہ میرے پاس نہیں ہے ہندوستان کے الگ الگ شہروں سے بھٹکتا ہوا چھوٹی موٹی نوکری اور پیٹ پالنے کی سویدھاؤں کو ڈھونتا ہوا جب میں تمہارے گھر میں آیا تھا تب جا کر مجھے یقین ہوا کہ آخر کار مجھے گھر مل چکا ہے مطلب بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تو ادھر سے ادھر بھٹک رہا تھا پیٹ پالنے کیلئے نوکری کی تلاش میں بس کسی طرح سے سروائف کر رہا تھا زندگی کیا ہوتی ہے گھر کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا لیکن جب میں تمہارے گھر میں آیا نا تب مجھے پہلی بار پتا لگا کہ گھر کہتے کسے ہیں میں نے جب سے ہوش کو سمالا ہے مطلب میں جب سے سوچنے سمجھنے کے لائک ہوا ہوں تب سے میں ہوملیس ہوں میرا کوئی گھر نہیں تھا میں ادھر سے ادھر بھٹک رہا تھا پیٹ پالنے کے لئے میرا یہ صندوق اور یہ تھوڑا سا سمان یہ سب بھی میرا نہیں ہے یہ بھی مجھے وراثت میں ملائے اور اس سمان کو پیٹ پر لادے میں گھومتا رہتا ہوں یہ بلکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے کنجر اپنی گھرستی کو ٹٹو پر لادے گھومتا رہتا ہے ٹٹو کہتے ہیں گھدے کو چھوٹا گھدہ جو ہوتا ہے اور کنجر ایک ٹرائب ہوتی ہے جو ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہے مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری زندگی بہت ہی بیکار تھی لیکن جب سے تمہارا گھر مجھے ملا تو مجھے پتہ لگا کہ گھر کیا ہوتا ہے گھرستی کیا ہوتی ہے آگے کہتا ہے رام نحال کہ میں بڑا چطور تھا بڑا چلاک تھا اتنا چطور جتنا انسان کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ زیادہ چطور ہونے سے انسان انفالشنیٹ یعنی بدقسمت ہو جاتا ہے اور گوڑ اس کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا کہتا ہے کہ اور اسمارٹ لوگ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں زیادہ سیانے بن کر زندگی میں میرا امبیشن مطلب میری مہتب کانشاہ اور میرا پروگریسیب مائنڈ سیٹ مطلب میرے انتی شیل وچار مجھے ساری زندگی دوڑاتے رہے میں بھاگتا رہا بھاگتا رہا لیکن بھاگتے بھاگتے یہ بھول گیا کہ قسمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے میں اپنی کشلتہ سے اپنی ایفیشنسی سے اپنی قسمت کو دھوکہ دیتا رہا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اتنا سمجھدار سمجھ رہا تھا کہ میں اپنی قسمت کو بھی بدل سکتا ہوں کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ بس اگر یہ کام ہو گیا تو زندہ ہی میں کامیاب ہو جاؤں گا سیٹسفائیڈ ہو جاؤں گا اور ایک کونے میں بیٹھ کر سیٹل ہو جاؤں گا جیسے ہمیں بھی لگتا ہے نا کہ بس یہ کام ہو جائے نوکری لگ جائے پھر تو لائف سیٹ ہے بس ایک بار اس کالج میں ایڈمیشن مل جائے پھر تو لائف سیٹ ہے بس ایک بار نائنٹی پرسنٹ مارکس آ جائے پھر تو لائف سیٹ ہے تو ایسے ہی کچھ ان بھائی صاحب کو بھی لگتا تھا اور اپنی کہانی بتا رہے ہیں شامہ کو کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ بس ایسا ہو جائے تو میری لائف سیٹ ہو جائے رامنی حال آگے کہتا ہے کہ یہ سب میرا ایک بھرم تھا ایک دھوکہ تھا ایک جھوٹی کہانی تھی جو میں اپنے آپ کو سنا رہا تھا دوستو ابھی تک جو کچھ بھی رامنی حال نے کہا ہے وہ اس کی بھاونائیں تھیں لیکن اب مددے کی بات ہوگی کام کی بات ہوگی یہاں پر کچھ اور کریکٹرز بھی جڑیں گے کہانی میں میں سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو رامنی حال شامہ سے آگے کہتا ہے کہ میں اب تک جن کے یہاں پر نوکری کر رہا تھا نا وہ لوگ بہت بڑی ہیں اور مجھے مانتے بھی ہیں مطلب ریسپیکٹ دیتے ہیں مجھے اور تمہارے گھر میں بھی سوک ہے سکون ہے گھر جیسا محول ہے کل ملا کر یہ زندہی مزے میں ہیں لیکن پھر بھی مجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا اور اتنی بات کہہ کر رام نیحال چھپ ہو گیا شامہ کہتی ہے تو تم کوئی کام کی بات نہیں کہو گے فالتو کی باتیں ہی کر رہے ہو بس کام کی بات کہو شامہ آگے کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن اس کو روک کر رام نیحال کہنے لگا شامہ میں تمہیں اپنا شبچن تک دوست اور رکھشک مانتا ہوں شبچن تک کہتے ہیں ویلویشر کو اور رکھشک کہتے ہیں پروٹیکٹر کو تو کہتا ہے کہ تم میری شبچن تک بھی ہو میری دوست بھی ہو اور میری رکھشک بھی ہو اگر تم سے یہ باتیں نہیں کروں گا تو پھر یہ بوچ کہاں تک ڈھوتا بھروں گا یہ چیتر ہے نا چیتر ہندو کلینڈر میں سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے جیسے انگریزی کلینڈر میں سب سے پہلا مہینہ جینوری کا ہوتا ہے ویسے ہی سال کا پہلا مہینہ ہندو کلینڈر کا چیتر کا ہوتا ہے حالانکہ بنگالی لوگ چیتر کو آخری مہینہ مانتے ہیں بہرحال اتنا ضروری نہیں ہے کہ پہلا مہینہ یہ آخری مہینہ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چیتر مہینہ کا نام ہے تو رامنحال پوچھتا ہے کہ یہ چیتر مہینہ ہے نا پھر خود ہی جواب دیتا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیتر کا مہینہ ہی ہے دوستو رامنحال اب اپنی زندگی کے پرانے دنوں کا ایک قصہ شامہ کو سنائے گا پرانے دنوں کو یاد کرتا ہے اور ایک قصہ ہے جو وہ سنانے جا رہا ہے شامہ کو اور وہ کہتا ہے کہ کارتک کی پورنیمہ تھی مطلب پورا چاند دکھائی دے رہا تھا اور میں کام کاج کی چھٹی لے کر شام کی شعبہ دیکھنے دشش ومید گھاٹ جا رہا تھا چلو میں نے دشش موید گھاٹ کا اوریشنل فوٹو بھی آپ کو دکھا دیا وارن ایسی میں پڑھتا ہے یہ اتر پردیش میں دوستو جتنی لگن اور مہنس سے میں آپ کو پڑھاتا ہوں نا شاید ہی کوئی فریمہ آپ کو پڑھاتا ہوں تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کی اگر ہو اور شیئر کی اگر ہو یار اپنے کلاس میٹ سے ساتھ میں ایڈوکیشنل چینلز کو ویسے بھی بہت کم سپورٹ ملتی ہے تو کہانی پر واپس آتے ہیں رام نحال کہتا ہے کہ میں شام کو انجوائے کرنے دشش ومید گھاٹ جا ہی رہا تھا کام کاج سے چھٹی لے کر لیکن تب ہی برچ کشور بابو نے مجھ سے کہا کہ تم تو گنگا کنارے ٹہلنے جاتے ہی رہتے ہو آج میرے سمبندی آئے ہوئے ہیں اپنے ساتھ انہیں بھی لے جاؤ اور بورٹ پر سیر کرا کے لے آؤ آج مجھے چھٹی نہیں ہے بہت کام ہے یار بیزی ہوں تم میرے سمبندی کو بھی گھما لے آؤ گھاٹ پر دوستو برچ کشور بابو بڑا ہی مکار انسان ہے اس کہانی کا ویلن ہے اور یہ پڑنہ شہر کا بہت ہی پیسے والا انسان ہے بہت موٹا پیسہ ہے اس کے پاس میں اور اس کو پیسے کی بھوک ہے بہت زیادہ پیسے کے پیچھے پاگل ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے بڑا لالچی انسان ہے اب رام نیحال شامہ کی یہاں پر آنے سے پہلے برچ کشور بابو کی یہاں پر کام کرتا تھا جیسے جیسے کہانی کی پڑھتے کھلیں گے آپ کو اس کے بارے میں پتہ لگے گا فیلحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رام نیحال اپنے پرانے دنوں کے بارے میں بتا رہا ہے اور پرانے دنوں میں وہ برچ کشور بابو کے یہاں پر کام کرتا تھا برچ کشور بابو پٹنا میں رہتے ہیں تو کہانی پر واپس آتے ہیں برچ کشور بابو ریکویسٹ کرتے ہیں رام نیحال سے کہ ان کے ریلیٹیوز کو بھی گھاٹ پر گھوما دیں رام نیحال برچ کشور بابو کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے رامنی حال آفیس میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر میں ایک آدمی ایک بہت خوبصورت عورت کے ساتھ میں بہار آیا میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے ان دونوں کو ہی گھومانے لے کے جانا ہے بریچ کشور بابو نے کہا کہ مان مندر گھاٹ پر باجرہ ٹھیک ہے باجرہ بوٹ کو کہتے ہیں تو بریچ کشور بابو بتاتے ہیں کہ مان مندر جو گھاٹ ہے نا وہاں کی بوٹ ٹھیک ہے وہاں چلے جاؤ تم لوگ گھومنے اور بریچ کشور بابو اپنے مہمانوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں نحال جا رہا ہے آپ کو کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اس سمجھے مجھے کچھ بہت ضروری کامیں معافی چاہتا ہوں آپ کے ساتھ نہیں آ پاؤں گا آدمی کے موہ کی ریکھائیں تن گئیں مطلب بریچ کشور بابو کی یہ باتیں سن کر آدمی کو اچھا نہیں لگا لیکن جو عورت ہی نا اس آدمی کے ساتھ میں وہ کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ اپنا کام کیجئے ہم تب تک گھوم آتے ہیں دوستو اب میں آپ کو ان دونوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہ دونوں ہزبینڈ وائف ہیں پتنی کا نام ہے منورما اور منورما بہت خوبصورت ہے اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے اور اپنے ہزبینڈ سے بڑا پیار گڑتی ہے ان کا بہت دھیان رکھتی ہے پتنی ہونے کا فرض نباتی ہے منورما خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سمجھدار بھی ہے اور دور کا سوچتی ہے لانگ ویجن رکھتی ہے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو برچ کشور بابو ہیں نا وہ ایک شڑی انتر رچ رہے ہیں ایک پلاننگ کر رہے ہیں جال بچھا رہے ہیں اور وہ منورما کے ہزبینڈ کو ٹھگنے کا پلان بنا رہے ہیں تو منورما برچ کشور بابو کے شڑی انتر سے بھی اپنے ہزبینڈ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اچھا منورما کے ہزبینڈ کا نام ہے موہن بابو موہن بابو کے پاس بہت پیسہ ہے بہت پیسہ ہے اور یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے زندہی میں انہیں بہت سے دھوکے ملے ہیں اس وجہ سے یہ کسی پر بھی وشواس نہیں کر پاتے انہیں لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی ان کے خلاف ہے بہت اسٹریس میں رہتے ہیں اور مانسک پریشان ہے مینٹل ڈیس آرڈر ہیں انہیں جیسے جیسے کہانی آگے بڑھے گی آپ کو ان سبھی کریکٹرز کے بارے میں سب کچھ پتہ لگ جائے گا تو دوستو اب رامنی حال موہن بابو اور منورما تینوں لوگ مان مندر پر پہنچ گئے موہن بابو بوٹ پر اوپر جا کر بیٹھ گئے منورما کو بوٹ پر چڑھنے میں شاید تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا اور میں اس بوٹ کے کونے میں کھڑا ہوا تھا میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر منورما سے کہا چلی آئیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے منورما نے میرا ہاتھ پگڑ لیا بوٹ پر اوپر آتے ہوئے منورما نے میرے کان میں کہا کہ میرے ہزبینڈ کو پاگل بنایا جا رہا ہے ویسے تو یہ کچھ پاگل ہی ہیں تنیک سافدھان رہیے گا بوٹ پر سوار ہیں دھیان رکھے گا میرے ہزبینڈ تھوڑے سے کھسکے ہوئے ہیں میں نے پلٹ کر کہا کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد میں اوپر جا کر بیٹھ گیا تھا لیکن منورما نے جب میرے قریب آ کر میرے کان میں کہا تھا نا اس خوبصورت مو سے نکلی گہری سانسوں کو میں بھولا نہیں پا رہا تھا ان سانسوں کی مہک کو میں بعد میں بھی محسوس کر سکتا تھا رام نحال نوجوان انسان تھا اور کسی طرح سے اس نے اپنے من کو شانت کیا چاندنی نکل آئی اور گھاٹ پر لال ٹین جل رہے تھے اور گنگا کی دھارہ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے دیپک بھیتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے موہن بابو کی بڑی بڑی آنکھیں اور بھی زیادہ پھیل گئیں مطلب اتنا سندر دریشے دیکھ کر ان کی آنکھیں اور بھی زیادہ بڑی ہو گئیں انہوں نے منورمہ سے پوچھا منورمہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ دیبدان کیا ہوتا ہے دیبدان دیکھو اس طرح کا ہوتا ہے دیپک ندی میں بھیرے ہوتے ہیں تو جب موہن بابو نے منورمہ سے پوچھا ہے کہ تمہیں پتہ ہے دیبدان کیا ہوتا ہے تو منورمہ جواب دیتی ہے کہ گنگا جی کی پوجہ ہوتی ہے اور کیا یہ سن کر موہن بابو کہتے ہیں کہ یہیں پر تو میرا اور تمہارا دیکھنے کا نظریہ علاق علاق ہے موہن بابو کا ماننا ہے کہ زندہی ایک دیئے کی طرح ہے اور اس زندہی کو ہم اننت یعنی جس کا کوئی انت نہ ہو اس دھارہ میں بھا رہیں مطلب فلوسفیکل باتیں کر رہے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں جو سر سے اوپر نکل جاتی ہیں جو باتیں کسی کے سمجھ میں نہیں آتی اور اپنی باتوں کو کہہ کر بولتے ہیں آہ ہاہ کتنی سندر ایمیجنیشن ہے وہ خوش ہو گئے فیزیکلی اور مینٹلی دونوں طرح سے وہ بڑا ایکسائٹڈ تھے منورمہ نے میرے کانوں میں دھیرے سے کہا دیکھا نا آپ نے میں نے کہا تھا نا یہ تھوڑے سے کس کے ہوئے میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا ہماری بورٹ پنچ گنگا گھاٹ کے پاس میں پہنچ گئی تھی اس دوران منورمہ اپنے ہزبینڈ سے ہستے ہوئے کہتی ہے اور یہ بانسوں میں ٹنگے ہوئے جو دیبک ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تھوڑا سا اپنے پتی کے ساتھ میں ہسی مزاک کر رہی ہے مزے کر رہی ہے شیطانی کر رہی ہے موہن بابو نے ترنت اپنی پتنی سے کہا آسمان بھی انڈلیس ہے آسمان کا بھی کوئی انت نہیں ہے اور جس طرح سے یہ دیبک اوپر بانسوں میں ٹنگے ہوئے ہیں جیون کے دیب بھی اسی ڈیریکشن میں جانے کا سنکیت ہے مطلب جیون بھی آسمان کے ڈیریکشن میں جائے گا دوبارہ سے یہ فلوسفیکل باتیں کر رہے ہیں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد ہافتے ہوئے تھکتے ہوئے موہن بابو نے کہنا شروع کیا کہ تم لوگوں نے مجھے پاگل سمجھ لیا ہے میں یہ جانتا ہوں یہ سنسار کی دھوکہ دھڑی ان ٹھوکروں نے میرے دل کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور میرا دل پتھر کا ہو گیا ہے اب مجھے کسی سے کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے جب میں منٹلی سٹرگل کر رہا تھا تب کسی نے بھی میری مدد نہیں کری میں ہی کیوں سب کے لئے مرا جاؤں میں ہی کیوں سب کا خیال رکھوں میری پروہ تو کسی کو بھی نہیں ہے بس اب اور نہیں میں اب یہ نہیں سہ سکتا ہوں مجھے وفاداری کی ضرورت ہے وفادار محبت کی ضرورت ہے وفاداری زندہی میں کبھی ملی ہی نہیں مجھے دو تم نے بھی منورمہ تم نے بھی مجھے اس طرح کی باتیں سن کرنا منورمہ گھبرا گئی ایک دم سے اور اس نے اٹھ کر کہا چھپ رہی ہے آپ کی طویت بگڑ رہی ہے چھپ رہی ہے شانت ہو جائیے مہن بابو کہتے ہیں کیوں شانت ہو جاؤں رامنہال کو دیکھ کر چھپ رہوں کیا رامنہال کو بھی سب کچھ پتہ لگ جانے دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کیوں سچائی کو چھپانا چاہتی ہو مہن بابو کی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں منورمہ نے مجبور چہرے سے میری اور دیکھا چاندنی رات میں منورمہ بینے کسی ہلچل کے مورتی کی طرح کھڑی ہوئی تھی اس کے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کرے تو کرے کیا میں نے سافدہن ہو کر بوٹ والے سے کہا کہ بھئی آپ بوٹ کو گھومالو واپس لے چلو ہمیں کارتک کی رات چاند کی روشنی میں تھنڈی ہو گئی تھی کارتک میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہندو کلینڈر میں مہینے کا نام ہے سردیوں میں یہ مہینہ آتا ہے تو رات بڑی ڈھنڈی ہو گئی ہے اور ہماری بوٹ مان مندر کی اور گھوم گئی میں مہینہ بابو کے مینٹل ڈیس آرڈر کے بارے میں سوچ رہا تھا تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد مہینہ بابو دوبارہ سے اپنے آپ سے کہنے لگے برچ کشور کو میں پہچانتا ہوں منورمہ برچ کشور نے تمہارے ساتھ مل کر جو پڑی اندرر اچھا ہے جو تم لوگوں کی پلیننگ چل رہی ہے نا دونوں کی جو تم دونوں جال بچا رہے ہو مجھے پاگل بنا دینے کی جو پلیننگ چل رہی ہے نا تم دونوں کی اسے میں بخو بھی سمجھ پا رہا ہوں منورمہ فریسٹریٹیڈ ہو کر کہتی ہے آپ چپ نہ رہیے گا میں کہتی ہوں کہ یہ بیکار کا شک کرنا چھوڑیے یا پھر ایک کام کریے میرے لئے زہر منگا دیجئے معاملہ ایک طرف ہو چھٹی ہو منورمہ کے ڈاٹ سے مہن بابو ہوش میں آئے اور انہوں نے بڑی کوملتہ سے بڑی کائنڈلی ہو کر کہا مجھے یہ سب باتیں نہیں کہنی چاہیے تمہاری بیزتی ہوتی ہے نا سب کے سامنے یہ میری غلطی ہے مجھے معاف کر دو منورمہ منورمہ کے ملائم پیر مہن بابو کے ہاتھوں میں تھے اور منورمہ اپنے پیروں کو چھڑاتے ہوئے پیچھے کی اور کھس کی جیسے ہی وہ پیچھے کی اور کھس کی تو اس کا جسم میرے جسم سے ٹکرا گیا ایسا لگا جیسے وہ مانو کسی کے شرن میں آنے کے لیے کسی کی پناہ میں کسی کے شلٹر میں آنے کے لیے بیچین ہو دوستو یہاں پر رامنی حل کچھ خیالی پلاو بنا رہا ہے اس کے من میں یہ سندھی ہے کہ شاید منورمہ اپنے پتی سے پریشان ہے اور وہ کسی اور میں پناہ ڈھونڈ رہی ہے شاید منورمہ مجھ سے اٹریکٹ ہو رہی ہے یہ خیال رامنی حل کا ہے ریالیٹی کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا یہ آگے پتا لگے گا کہانی میں تو کہانی پر واپس آتے ہیں منورمہ نے اداس شہرے سے میری اور دیکھا اور کہا آپ دیکھتے ہیں نا مہن بابو کو میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ یہ منٹلی پریشان ہے آپ دیکھتے ہیں نا میسیج میں دیکھ رہا تھا گنگا ندی کی لہروں پر ہماری بوٹ فسل رہی تھی آسمان میں تارے بکھر رہے تھے اور وہ خوبصورت جوان لڑکی مجھ میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی وہ درد سے پیڑیت پریشان لڑکی جب مجھ سے کہتی تھی کہ آپ دیکھتے ہیں نا تو ایسا لگتا تھا مانو وہ کہہ رہی ہو کہ آپ یہ سب مت دیکھو میری بیزدتی میری لجے کو مت دیکھو دیکھو یہاں پر رام نحال کچھ اپنی ہی خیال بنا رہا ہے اس کے من میں یہ سندھے ہو گیا ہے کہ منورمہ اپنے ہزبنٹ سے بہت پریشان ہے وہ خوبصورت ہے جوان ہے اور اب وہ مجھ میں پناہ ڈھونڈ رہی ہے مجھ میں سمانا چاہتی ہے کیا سچ مچ ایسے یہ جیسا رام نحال سوچ رہا ہے یہ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ لگے گا رام نحال کہتا ہے کہ میں چھپ تھا ہماری بوٹ گھاٹ پر آ کر لگ گئی اور پھر وہ جوان لڑکی میرا ہاتھ پکڑ کر بوٹ کی پیڑی پر سملتے ہوئے اتری اور میں نے نجانے کیوں ایک بار ہمت کر کے اپنے من میں سوچا ہے کہ میں دھنیے ہو گیا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ میں کتنا لگی ہوں میرا بیڑا پار ہو گیا ہے اب موہن بابو گھاٹ سے اوپر چڑھنے لگے گھاٹ پر سیڑھیاں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو موہن بابو سیڑھیوں سے اوپر جانے لگے موہن بابو کے پیچھے تھی منورما اور منورما کے پیچھے پیچھے میں تھا میرا من بھاری ہو گیا تھا منورما نے مجھ سے دھیرے سے کہا رام نحال جی کیا آپ اس پریشانی میں میری مدد نہیں کریں گے منورما کے اس سوال نے مجھے حیران کر دیا تھا دوستوں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پوری کہانی رام نحال سنا رہا ہے شامہ کو تو شامہ نے رام نحال کو گہری نظر سے دیکھا اور رام نحال چھپ ہو گیا شامہ نے آگیا بھرے سور میں پوچھا آنگے کچھ نہیں ہے کیا بس یہی تھا اتنا ہی تھا کیا بس رام نحال نے سر جھکا گر کہا ہاں اور بھی کچھ ہے اور بھی بتانا ہے شامہ نے کہا تو نا رکھ کیوں گئے تم اور بتاؤں رام نحال کہانی کو کنٹینیو کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے دھیرے دھیرے پتہ لگا کہ برچ کشور بابو یہ چاہتے ہیں کہ موہن بابو عدالت میں پاگل قرار کر دیے جائیں اور برچ کشور موہن بابو کی پراپٹی کے مینجر بنا دیے جائیں کیونکہ برچ کشور بابو ہی موہن بابو کے سب سے قریبی سنبھندی ہیں اور اگر موہن بابو پاگل قرار کر دیے جاتے ہیں تو برچ کشور بابو کو مینجر بنا دیے جائے گا موہن بابو کی پراپٹی کا تو برچ کشور بابو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے موہن بابو کو پاگل قرار کر دیے جائے رام نحال کہتا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو بے اکوف بنانے میں لگا ہوا ہے موہن بابو اپنے سندھی کی وجہ سے اپنے شک کرنے کی وجہ سے پوری طرح سے پاگل ہو چکے ہیں شامہ تم یہ جو چٹیوں کا بندل دیکھ رہی ہونا اتنا بڑا یہ سب چٹیاں منورمہ نے مجھے لکھی ہیں رام نحال اتنا کہہ کر پھر سے چھپ ہو گیا شامہ نے ایک بار پھر سے تی کی نگاہ سے رام نحال کو دیکھا رام نحال شامہ سے کہتا ہے کہ تم کو بھی سندھی ہو رہا ہے نا تم کو بھی شک ہو رہا ہے نا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں شک تو مجھے بھی ہو رہا ہے تھوڑا بہت منورمہ آخر کیوں مجھے بلانا چاہتی ہے اس ٹائم پر دوستو رام نحال کو ایسا شک ہو رہا ہے کہ شاید منورمہ رام نحال سے محبت کرتی ہے اور اسی وجہ سے وہ رام نحال کو اپنے پاس میں بلا رہی ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ شامہ بڑی سمجھدار لڑکی ہے دماغ سے کام لیتی ہے ایموشنل نہیں ہے وہ لوجیکل ہے اور دل سے نہیں سوچتی ہے دماغ سے سوچتی ہے تو رام نحال کی باتیں سن کر شامہ ہسنے لگے اور کہتی ہے کہ تو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ منورمہ تم سے پیار کرتی ہے اور منورمہ کریکٹر لیس ہے چھی رام نحال تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو دیکھوں تو تمہارے ہاتھ میں یہ تصویر کس کی ہے کیا منورمہ کی تصویر پکڑ لگی ہے تم نے اتنا کہتے کہتے شامہ نے رام نحال کے ہاتھوں سے تصویر کو لے لیا تصویر دیکھ کر شامہ نے حیران ہو کر کہا ارے ارے یہ تو میری تصویر ہے تو کیا تم مجھ سے محبت کرنے کا لڑکپن کر رہے ہو یہ اچھے فانسی لگا لی ہے تم نے اچھا فس گئے ہو تم تم تو فس چکے ہو منورمہ تم کو پیار کرتی ہے اور تم مجھ سے پیار کرتے ہو من کو بھیلانے کے لیے ٹائم پاس کے لیے یہ تمہارا اچھا طریقہ ہے تب ہی تو تم کائر ہو کی طرح سے یہاں سے اپنا بوریہ بستر باندھ کر بھاگنے کی تیاری کر رہے ہو مطلب تم سیچویشن کو فیس نہیں کر پا رہے ہو اور ان پریشانیوں سے دور بھاگنا چاہتے ہو اور جو پریشانیوں سے بھاگتا ہے اس کو کائر کہتے ہیں تو اس لیے شامہ رام نیحل کو کائر بولتی ہے رام نیحل اس طرح سے شامہ کو دیکھنے لگا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہو وہ اس طرح سے الجھا ہوا تھا کہ مانو کہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ہو شامہ نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ میں کہا کہ نیحال بابو محبت کرنا اتنا آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے تم ابھی اس کھیل کو نہیں جانتے ہو اور اس محبت محبت کے چکر میں مت پڑھنا ہاں ایک دکھیاری عورت ہے تم کو مدد کے لیے پکار رہی ہے اس دکھیاری عورت کے پاس میں جاؤ اس کی مدد کرو اور مدد کر کے واپس میرے گھر پر لوٹاؤ اپنا سمان یہی پر چھوڑ دو تمہارا سمان یہی پر رہے گا تم کو ابھی یہی میرے پاس میں رہنا ہوگا سمجھے تم ابھی کچھے ہو تمہیں میری پروٹیکشن کی ضرورت ہے چلو اٹھو نہا دھولو اور جو کوئی بھی ٹرین ایویلیبل ہونا اس میں سوار ہو کر پہلی فرصت میں پٹنا رہانا ہو جاؤ اور پٹنا میں جا کر برچ کے شور کی چلاکیوں سے منورمہ کے رکشہ کرو اور جب تم منورمہ کی مدد کر چکو تو پھر میرے پاس لوٹ آنا یہ سب جو تم نے خیالی پلاؤ بنا رکھا ہے یہ سب تمہارا ایک بھرم تھا ایک سندھے تھا رامنہال شامعہ کی باتیں سن کر دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا اور نہانے چلا گیا دوستو اس کہانی میں رامنہال کو یہ سندھے تھا شک تھا کہ منورمہ مجھ سے محبت کرتی ہے لیکن ایسا بالکل نہیں تھا دوسری طرف موہن بابو کو یہ شک تھا کہ اس کی پتنی منورمہ برچ کے شور بابو کے ساتھ میں ملی ہوئی ہے پر ایسا بھی نہیں تھا لیکن کہانی میں شامعہ بڑی سمجھدار ہے وہ رامنہال کی باتوں سے ہی سمجھ گئی کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے اور اس نے دیکھا کیا گڑھ بڑھ ہوئی ہے رامنہال کو سمجھاتی ہے آخر میں اچھی ایڈوائز دیتی ہے اس کو اور رامنہال کا جو سندھے تھا وہ ختم ہو جاتا ہے دوستو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہے اس پلیلیسٹ پر کلک کر کے آپ کو ایسی ایسی ہندی کے سارے چپٹرز مل جائیں گے بہت ہی احسان لینگویج میں ایسی ویڈیوز آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی بہت بڑی آپ کو پڑھائے فری میں امید ہے آج کی کہانی آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی جہ ہند